السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں ابھی حالی میں وقف بورڈ کے خلاف مسلمانوں کی رائے مانگ گئی تھیں مسلمانوں نے خوب بہچڑ کر کے حصہ لیا خوب محنت کی بہت ساری ایمیلز بھیجے یعنی کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کتنے ایمیلز پہنچے ہیں کتنے مسلمانوں کی رائے پہنچی ہیں اور معاملہ ابھی تک کیا ہوا کیونکہ آخری ڈیٹ تیرہ ستمبر تھا اس کے بعد دو تین اور اس میں بڑھایا گیا پندرہ ستمبر ہوا دوستوں پندرہ ستمبر بھی گزر گیا دوستوں مسلم پرسنلہ بورڈ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی رائے جو آئی ہیں وقف بورڈ کے خلاف یہ وقف قانون جو بننے جا رہا ہے نئے طریقے سے وہ بننے نہ پائے اس کے خلاف تقریباً چھے کروڑ سے زائر مسلمانوں کی رائے آئی ہیں دوستوں وہی پر جوائن پارلیمانی کمیٹری کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کی جو رائے آئی ہیں وہ صرف چوراسی لاکھ رائے ہیں وہیں پر مسلم پرسنلہ بورڈ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم اس لڑائی کو خانونی طریقے سے لڑیں گے دوستوں مسلم پرسنلہ بورڈ کے جنرل سیکریٹری حجرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے جی پی سی کی طرف سے جو رائے کی شوصل میڈیا پر رخبرات میں چوراسی لاکھ مسلمانوں کی رائے آئی ہیں جو ایسی خبر فیل رہی ہیں وہ غلط ہے وہ صحیح نہیں ہے ایسی خبر جی پی سی کی طرف سے بھی کوئی خبر محصول نہیں ہوئی ہے اور نہ ان کا کوئی بیان ابھی تک جاری ہوا ہے کہ ایسا انہوں نے کہا ہے دوستوں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ بھی اخبارات کے ذریعے یا شوصل میڈیا کے ذریعے یہ خبر پر فیلا رہے ہیں کہ جی پی سی کی طرف سے چوراسی لاکھ صرف مسلمانوں کی رائے آئی ہیں وہ اس کو نہ فیلائیں یہ صحیح نہیں ہے یہ خبر غلط ہے اس پر سارے مسلمانوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی تک جو مسلمانوں کی رائے گئی ہے وہ چھے کروڑ پلس گئی ہے اور اس پر جی پی سی کی طرف سے ابھی کوئی بھی خبر نہیں آئی ہے دوستوں مرکزی وزیر داخلہ مشراہ نے وقف بورٹ پر چل رہی بحث پر سرکار کا رکھ کرتے ہوئے دوٹو کہہ دیا ہے کہ وقف قانون بند کر کے رہے گا اور آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کے اندر پاس بھی ہوگا دوستوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے دوستوں مسلمانوں کو اللہ سے لو لگا کر کے رکھنا چاہیے اللہ ہی سے اپنا تعلق بنا کر رکھنا چاہیے جس کا اللہ ہو گیا اس کی ساری کائنات ہو گئی یہ تو سچ ہے کہ ہم اللہ کے اگر ہو جائیں تو اللہ ہمارا ہو جائے گا دوستوں اس ویڈیو کو خوب زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات ہو سکے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ فیلا رہے ہیں کہ صرف 84 لاکھ مسلمانوں کی رائے گئی ہے یہ خبر صحیح نہیں ہے اس خبر کو خوب فیلائیں خوب فیلائیں تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ ابھی بھی اس کے بارے میں کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے دوستوں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بل آئیکن کو پلس کر لیجئے اور آل کا بٹن بھی دبا لیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ